ایک ہسنے اور ایک خلکھلانے والی ایک لڑکی یہ جب اس کی شادی اس کا رشتہ تیہ ہوتا ہے تو پھر وہ سنچتی ہے کہ جتنا سمان اور جتنی عزت مجھے میرے اپنے گھر میں مل رہا ہے اس سے زیادہ عزت اور سمان مجھے اپنے دوسرے گھر یعنی سسرال میں ملے گا جب اس کا رشتہ ٹھیک ہو کر آتا ہے تو گھر میں محول بنتے ہیں لڑکے والا اتنے اچھے لڑکی والے کا یہ عالی شان تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جس کو سن کر لڑکی بڑی خوش ہوتی ہے اس کے ارمان جاگتے ہیں کہ چلو ایک ایسے ہر میں میرا رشتہ ہو رہا ہے جہاں پر میرے عزت میرا سمان سب پر قرار رہے گا دراصل آج ایک گھٹنا ہے اس سے پہلے نمسکار میں سوریگان سرما کے سیور کہانیوں میں ظلم کے ڈائری سے آج ایک ٹومیسٹک وائلنس پر پیسٹ ایک اتر پردیس کی نویڈا کی ایک اصلی کہانی جس کو سننے کے بعد آپ واقعی میں پریشان حتاس تو ہوں گے لیکن سنانا ضروری ہے سال دوہزار بیس ایک وقت آتا ہے جب دلی کے سرائق آل خان میں ایک بارات آتی ہے ایک شادی ہو رہی ہوتی ہے دراصل ہر ویر سن جو سرائق آل خان دلی میں اپنے پریبار کے ساتھ بڑی خوش ہی اور ایک خوشنما محول کے ساتھ زندگی زی رہے تھے ان کی ایک بیٹی ندھی ہوتی ہے جو ہمیشہ چہرے پر مسکان رہتا تھا اس کے گھر میں رہنے بھر سے پورا گھر رونک کی دھوم میں سزا ہوا نظر آتا تھا اس کے ہل کھلا ہٹ اپنے ماں باپ کا بڑا ہی اس پر اعتبار بھی اور اتنا ہی زیادہ لاد دولار آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ماں باپ کی جو پیار محبت جس کے لئے ہوتا ہے اس میں ندھی بھی تھی اس کے لئے اس کے ماں باپ کافی اس پر پیار لٹاتے تھے اب دوہزار بیس میں اس کا رشتہ جو ہے وہ نویڈا کے زگنپور گاؤں میں تیہ ہوتا ہے جب یہ رشتہ تیہ ہوتا ہے تو آپ زانتے ہیں کہ گھر میں ایک الگ محول ہوتا ہے جب شادی ہونے والی ہوتی ہے لڑکے والے کی بات ہوتی ہے لڑکے والے کے ہر پریبار کی بات ہوتی ہے اور اس سب چیزیں اب بات ہو رہی تھیں تو اس کو سن کر اب ندھی کو لگ رہا تھا کہ چلو میرا ایک رشتہ جو ہے اب ایک ایسے گھر میں ہو رہا ہے جہاں پر میری جو یہ عزت جو یہاں پر جتنا مجھے لار دولار پیار محبت مل رہی ہے اب اس سے کئی زیادہ مجھے میرے سسرال میں بھی ملے گی میرے ساس سسور میرے پتی تیور جو بھی اور بھی فیملی میمبر ان سے ملے گی تو شادی دوہزار بیس میں ہوتی ہے بڑے دھوم دھام آلیشان طریقے سے ساز سجوں کے ساتھ زتنی براتیوں کی سواغت آلیشان انداز میں کی جا سکے کیا جاتا ہے پر شادی کی بیچ بہت بڑا ایک روڑا ایک چیز بنتی تھی جس کا ذکر میں کرنا اس سے میں بھولا دہیز زیادوری سسٹم پر نظانے ہم لوگوں نے کتنے دہیز پر نیوندھ لکھے آرٹیکل لکھے چرچائیں ہوئیں سرکار کی کیمپین میں اویرنس کیمپین میں ہم نے دیکھا کہ کتنی ان سب چیزوں پر بات ہوتی ہے یا پھر کتابوں میں کوپیوں میں ہمارے کلموں کی سیاہی نظانے کتنی بہیں ہوں گے ان سارے نیوندھ کو لکھتے ہوئے لیکن آج اسی کہانی کو جب میں سنا رہا ہوں تو دیکھیں قدرت کا کمال کہ ایک دہیز کسی لڑکی پر کتنا بھاری پڑتا ہے دراصل یہ جب شادی کا رشتہ تیہ ہوتا ہے تو پھر جو لڑکی ہوتی ہے اس سے شادی تب ہی کرنے کیلئے تیار لڑکے والے ہوتے جب دہیز کی مانگ کرتے ہیں ایک کروڑ دہیز کی ڈیمانڈ ہو جاتی ہے اب اس سمیں کسی طرح بات کو سنبھالا جاتا ہے مول بھاؤ ہوتا ہے اور 45 لاکھ کا ایک فورچونر کار اس لڑکی کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے اب یوں کہہ لیجے کہ ایک تہیز ہی دیا جاتا ہے تو لڑکے والوں کو 45 لاکھ کے فورچونر تتکال مل جاتی ہے تو تھوڑی اس سمیں کے لئے تھنڈا اور زیادہ قرار ہوتا ہے کہ بات میں ملے گا باقی کے پیسے ایک کروڑ جو آپ ڈیمانڈ کر لیں شادی ہو جاتی ہے 2020 کے کچھ تین اچھے گزرتے ہیں کچھ مہینے اچھے گزرتے ہیں لیکن پھر دھیرے دھیرے جب یہ فورچونر کی جو ایک خلاپن ہے اس کی جو ایک کیا کہیں چام جو ہے وہ جب جیسے جیسے کم ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر سسورال والے جو ہیں ندھی پہ دباؤ بانانا شروع کرتے ہیں اس سے ایک کروڑ تہیز کے لئے اب اس سمیں دھیرے دھیرے وقت گزر رہا ہوتا ہے پھر 2024 کا وقت آتا ہے اور یہی اس سال 2024 جب یہ چیزیں بہت زیادہ اس گھر میں شروع ہو جاتی ہے اب ندھی اس سالوں میں اس کے ساتھ وہ چیزیں ہو رہی تھیں لیکن اب 2024 آتے آتے چیزیں بہت پڑ گئی تھیں ندھی جہاں بھی ہوتی تھی تو کبھی ساس کبھی سسور اس پہ تنج کس رہے تھے اس پہ الگ الگ طرح کی باتیں ہو رہی تھیں دہیز کو لے کر دباؤ بنایا جا رہا تھا پتی بھی اسی طریقے سے دباؤ بناتا ہے جب ندھی بھی اس چیز کو جب جانتی ہے تو کبھی جواب دیتی کبھی شانت رہتی لیکن ایک لڑکی ہے اسی گھر میں رہنا ہے اس کا اپنا گھر ہے وہ اب اس گھر میں جب اتنی سارے اس طرح کا ٹینس محول ہر لوگ اس سے ناراض تو وہ کئی نہ کئی پریشان حتاس سی تو ہو گئی تھی ضرور لیکن پھر بھی اس رستے کو ڈھو رہی تھی اس رستے کو خوشی نومے طریقے سے جو ہے اس کو نباہنے کی پوری کوشش جاری تھی اب معاملہ بڑھتا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ایک وقت کے بعد ساری چیزیں سر سے اوپر آنی جانے لگتا ہے تو جو فورچونر کار تھی جب سسرال والوں کو یہ لگنے لگتا ہے کہ اب ایک کروڑ ملیں گے کم ملیں گے نہیں ملیں گے تو یہ فورچونر جو پیتالیس لاح کے کار ہوتی ہے اس کو بیچنے کی بات شروع ہو جاتی ہے یعنی جو پتی اس کا ہوتا ہے دیپک بڑھانا وہ کہتا ہے کہ بھائی اس کار کو بیچ دیا جائے اب اس کے اس بات پہ سہمتی جو ہے ندھی کی ششور اور جو سسرال والے پکش سے اور لوگ ہوتے ہیں یعنی ساس تیور ان سب کی منظوری لگ جاتی ہے اس پہ تو سب جانتے ہیں کہ کوئی ایک پرستاؤ رکھے اور اس پر اگر گھر کے میسورٹی کا اگر اس کو سپورٹ مل جائے تو وہ پھر کام ہونا ہے تو وہی ہوتا ہے لیکن فورچونر کار کے ساتھ کچھ حرمان ندھی کے بھی جڑے ہوئے تھے آپ جانتے ہیں کہ جب بھی دہیز میں کچھ چیزیں یا دہیز ہی کیوں نہ ملے اور بھی چیزیں تو اس لڑکی کا تھوڑا انٹریسٹ تو کی بھرما آپ چاہتا ہے کہ میں وہی چیزیں دوں جس سے میری بیٹی اچھل سے عالیشان طریقے سے اپنے زندگی گزارے کسی طرح کی کوئی دکت نہ ہو تو فورچونر کار کہیں نہ کہیں اس چیز کو دھیان میں رکھ کر تو دیا گیا تھا اب ندھی کا اس سے تھوڑا لگاؤ تھا تو ندھی اس بات کا ویروت کرتی ہے کہتی ہے کہ نہیں اس کو نہیں بیچ اب اس بات کو لیکن ندھی اور سسورال والوں کے بیچ جس میں اس کا پتی سسور ساس دیور دونوں کے ان لوگوں کے بیچ انبن ہونا شروع ہو جاتا ہے ندھی اور سسورال والوں کے بیچ انبن دھیرے دھیرے بڑھتا جاتا ہے پھر پھر بھی فورچونر کار کو جو ہے دیپک فڑانا جو اس کا پتی ہوتا ہے بیچ دیتا ہے اب اس بات سے خاصا نراز ندھی تھی اور وہ ویروت اس چیز کا کر رہی تھی ذکر بھی کر رہی تھی اب ذکر جس طریقے سے آپ سوچیں کہ جب بیکھی بات کا ذکر بار بار ہوتا ہے تو کسی کو بھی پریشانی ہوتی جیسے ندھی چار سالوں سے اس پریشانی کو جھیل رہی تھی تو ندھی نے بھی ان کو سنانا شروع کر دیا تھا کہ نہیں بیچنا یہ مجھے ملا تھا کس طرح کی باتیں ویروت ہوا تھا اب اس ویروت کو لے کر ایک دن بحثہ بحثی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو پتی ہے اس کا وہ اس کا یہ لوگ اس کا گلہ گھوٹتے ہیں اس کو مارنے کی کوشش ہوتی اس کی چھنکیں ہوتی جاتی لیکن گلہ دوانے سے بھی اس کی جب موت نہیں ہوتی وہ نہیں مرتی تو پھر یہ لوگ اس کے گلے میں گولی مار دیتے ہیں اور اس گولی کو مارتے ہیں وہ موقع واردات پہ اس دنیا کو الویدہ کہہ دیتی ہے بات سانکاری اس کے پورے فیملی کو پڑتی ہے فیملی وہاں پہنچ جاتی ہے زگن پرغاؤں میں اور لگتار پولیس بھی پہنچتی ہے جانکاری ملتی ہے اور پولیس کے سامنے وہ آروپی کو پکڑنے کی بات کرتے ہیں وہ جب پہنچتے ہیں تو دیور کو پکڑا جاتا ہے وہ لوگ اس کو مارتے بھی ہیں اور اس کے بعد پولیس کو سونپ دیتے ہیں اب اس کے بعد جو پتی ہے وہ بھاگ جاتا ہے موقع واردات صرف فرار نظر آتا ہے پولیس آسواسن دیتی ہے کہ ہم اس کو پکڑ لیں گے جتنے بھی دوستی ہیں فیلحال دیبر ساس سسور ان تینوں کو پولیس حراست میں لے لیتی ہے پکڑ کر تھانے لے جاتی ہے لیکن اب ندھی کیونکہ صرف خود تو چلی گئے اس دنیا سے لیکن اس کے پیچھے اس کا دو سال کا بیٹا دیپیانس اور ایک مہینے کی بیٹی کو وہ اپنے پیچھے چھوڑ جاتی ہے اب اس کے ماں باپ اس کا خیال رکھ رہے ہیں جو ندھی کے ماں باپ ہیں مائی کے والے تو دیکھیں ڈومیسٹک وائلنس پہ ادھاری تھی گھٹنا تھی اور ایک سچی گھٹنا اتر پردیس کی تو ہم نے سوچا کہ اس کو سنانا چاہیے آج بھی نظانے کتنے ڈومیسٹک وائلنس کی گھٹنائیں ہو رہی ہوں گے دہیز وہ شبت جو نظانے کتنے وقت سے نہ چنانا بھی مدہ بھی بنتا رہا کئی بار سرکار تمام کو اس سے بھی کرتی رہی ہیں جاورکتہ بھیان میں بچوں کو سرو سے ہی پڑھایا جاتا ہے کہ یہ تہیز لینا بری بات ہے لیکن پھر بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں اور یہ کسی نہ کسی شکل میں کرائم کا بھی شکل لیتی ہے اور کچھ تردناک کرائم کا بھی شکل لیتی ہے فلال اس کہانی کو سنانے کا مقصد آپ کو سرکچت رکھنا ہے مجھے امید ہے کہ آپ سرکچت ہوں گے اپنوں کا خیال رکھ رہے ہوں گے تب تک کے لیے دھنیواد سن کی ڈائری سے پھر نئی گھٹنا کے ساتھ ملیں گے زہن